ہیلو گائیز ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آج مارکٹ میں اتنی آپ کو زیادہ تیجی دیکھنے کو کیوں ملی اس کے پیچھے کیا قارن ہو سکتے ہیں کونسی ایک بڑی سب سے نیوز ہے جو امریکہ سے آ رہی ہے جس کے چلتے باجار میں اتنی زیادہ تیجی دیکھنے کو ملی لیکن سب سے پہلے شروع کریں اس سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو گائیز اگر ہم بات کریں آج کے مارکٹ میں تو نفٹی فٹی کی سب سے بات کریں گے پہلے کیونکہ یہ سب سے پاپلر انڈیکس ہے انڈیا کا اگر ہم دیکھیں تو آج یہ 14,798.40 کے اوپر اوپن ہوا and then 14,692.45 کا لو بناتا ہے اور 14,883.20 کا ہائی بناتا ہے اگر آپ کلوسنگ پرائز دیکھیں تو 14,867.35 اوپر کلوس ہوا ہے جو کہ 1.20% کی تیجی کے ساتھ بند ہوتا ہے یعنی 176.65 کی تیجی کے ساتھ کلوس ہوتا ہے اور یہ لگباک 200 سے زیادہ پوائنٹ جو ہے کراوس کر چکا تھا اس کے علاوہ اگر آپ سنسکس کو دیکھیں گے تو یہ بھی 520.68 پوائنٹ اوپر کلوس ہوتا ہے یعنی 1.05% کی تیجی کے ساتھ یہ بھی بند ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نفٹی بینک کو دیکھیں گے تو نفٹی بینک کے اندر بھی آپ کو جبردست آگ لگتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ اگر اس کی کلوسنگ پرائز دیکھیں گے تو 33.858.00 ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.66% کی لگباک یہاں پر بھی تیجی ہے 554.10 کی تیجی کے ساتھ کلوس ہوتا ہے یہ اچانک ہم لوگوں کو تیجی دیکھنے کیوں ملے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے تو گائز آپ کو بتانا چاہوں گا کوئی بھی انڈیکس جو ہوتا ہے اس انڈیکس کے اندر جو میجورٹی میں سٹاک ہوتا ہے اگر ان کے اندر تیجی آتی ہے پٹکولر سیکٹر میں تو اس کی وجہ سے اس انڈیکس میں ہمیں تیجی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو پتا ہے نیفٹی فیفٹی یا نیفٹی فیفٹی کے لابہ سنسیک جو ہے یہ ٹاپ کمپنیز کے سٹاکس کو کنٹین کرتے ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ ایک جو نیوز آر یہ امریکہ سے اس نیوز کا سیدھا سیدھا کنیکشن یہاں پہ یہ ہے دیکھئے گائز آپ یہاں پہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو بائیڈن unveils 2.3 trillion dollar infrastructure plan یہ امریکہ سے خبر ہے اور اس خبر کے پیچھے کی کیا وجہ ہے مطلب اس خبر کیا کنیکشن ہے ہماری انڈیا مارکٹ سے آپ پہلے اس کو سمجھئے لیکن اس سے پہلے سمجھئے کہ یہ 2.3 trillion dollar کا infrastructure plan کا کیا مطلب ہے جو بائیڈن آپ کو پتا ہے امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ ہے تو یہاں پہ coronavirus جو pandemic تھا اس سے جو ان کی economy میں یا پوری دنیا کی economy میں disruption ہوا ایسا ہے کہ صرف امریکہ میں ہوا لیکن سرکار امریکہ کے لوگوں کو اس disruption سے باہر نکالنے کے لیے الگ الگ packages لے آ رہی ہے جس میں سے یہ 2.3 trillion dollar جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ infrastructure کے اوپر خرچہ کیا جانا ہے یعنی سرکار جو ہے infrastructure کے اوپر خرچہ کرے گی تو infrastructure کا کیا مطلب ہوتا ہے infrastructure کا مطلب construction سے جڑے ہوئے جتنے projects ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہاں جاتی ہیں تو infrastructure میں اگر سرکار خرچ کر رہی ہے اس کا مطلب سمجھیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ constructional والے پارٹ میں زیادہ خرچ کریں گے یعنی اس کے اندر demand بڑھے گی اس کے اندر demand بڑھے گی تو metals کی demand بڑھے گی کیونکہ infrastructure کا connection metals ہوتا ہے کیونکہ metal کا consumption ہوتا ہے infrastructure سے جڑے ہوئے جتنے بھی projects ہوتے ہیں ان سبھی کے اندر یعنی metals کا consumption بڑھے گا metals کی demand بڑھیں گی اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو بھارتی markets ہیں ان سبھی کے اندر جو metal stocks ہیں جیسے جیسے کی JSW آپ نے دیکھا ہوگا سب سے زیادہ top کر رہا تھا تو metal stocks ہمیں آگ لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور metal stocks کے اندر جو آگ لگی ہوئی تھی اس کا ایک positive momentum جو ہے وہ impart ہوتا ہوا میں دیکھنے کو ملا اور stocks کے اندر like banking stocks کے اندر بھی آپ نے دیکھا جبردست طریقے کی تیجی ہے لگ بھر لگ بھر 1.7% کے آس پاس کی تیجی ہمارے انڈین indices میں سارے میں لگ بھر دیکھنے کو ملی ہے تو گائی سب سے بڑی وجہ یہی ہے امریکہ کی 2.3 trillion dollar کا ایک infrastructure plan تھا جو امریکن گورنمنٹ امریکہ کے لوگوں کے لیے coronavirus یا جو اسے جڑے disruptions ہیں ان سب ہی کو ان سب ہی سے پار پانے کے لیے یہ سرکار وہاں کے لیے لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں جو آپ لوگوں کو next time میں discuss کروں گا لیکن آج کے لیے سب سے بڑی وجہ مارکٹ کو آگے لے جانے کے لیے یہی ہے تو یہاں پہ اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ جو coronavirus کی situation ہے وہ تو بڑھ رہی ہے تو فیرسی صاحب سے اس کا دیکھو یار یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے coronavirus بڑھ رہا ہے مارکٹ چلے گا لیکن ہاں coronavirus اگر نہ بڑھ رہا ہوتا تو شاید یہ مارکٹ آپ کو اور بھاگتا ہوا دیج دکھائی دیتا لیکن کہیں وہ بھی ایک کارن ہے جو ایک negative impart کر رہا ہے مارکٹ کے لیے مارکٹ کا sentiment گندہ کر رہا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے تو اس کے لیے vaccination چل رہی ہے ہمارے دیش کے اندر اور دیکھتے ہیں سرگار اس کے اوپر کتنا کابو کر پاتی ہے تو lockdown نہ ہو پھر سے کیونکہ lockdown ہو جائے گا تو پھر ایک economy اگنیوٹیز پھر سے close ہو جائیں گی تو جو کی بلکل مارکٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن آج کیے لیے مارکٹ میں جو سب سے تیج momentum create کرنے کی وجہ سب سے بڑی خبر یہ آپ کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ discuss کیا so this is all i would like to terminate my talks right here guys if you liked it please give a thumbs up and if you are interested to open dmaid account or rotating account you can follow the